موسیقی مسئلہ مسائل بھی ساتھ میں لے کر آ رہے ہیں اور مہنگائی بہت زیادہ بڑھ چکی ہے تو لوگ جو ہے اس وقت پرچیزنگ کے اندر بڑے کنفیوز ہیں کہ کیا کریں اور کیا نہ کریں اس لیے کہ اتنی مہنگائی ہو گئی ہے کہ لوگ اس فریضے کو جو ایک بہت ہی اہم فریضہ ہے اس کے اوپر بھی ہم چاہیں گے میں چاہوں گا کہ میرے ساتھ لوگ جو ہیں بہت سارے لوگ جو ہیں اس چیز کے اوپر مجھے بہت ساری سوالات اور بہت سارے میسیجز بھی بھیج رہے ہوتے ہیں تو کچھ تو بول دیں میں نے کہا ٹھیک ہے آج میں کہہ دیتا ہوں کہ خدارہ پلیز ذرا یہ سسٹم کو تھوڑا درست کر دیں سنائے کہ بکرے کا بکرہ یا گائے خریدنے کے لیے جاتے وقت بھی ٹیکس دینا پڑھ رہا ہے آتے وقت بھی ٹیکس دینا پڑھ رہا ہے اور بہت ساری چیزیں ہو رہی ہیں پلیز خدارہ عام جو پبلک ہے اس کے اوپر رحم کریں ویسے ہی مہنگائی کے بوجھ میں اتنی دبیوی ہے ہر چیز مہنگی ہوتی جا رہی ہے ایون یہاں تک کہ اب کسائیوں کا معاملہ آئے گا تو وہ بھی پتہ نہیں کیا ریٹ لیں گے تو اس ایک بہت بڑا اسلام میں ایک بہت بڑا فریضہ ہے اسی لیے اس عید کو بڑی عید کہا جاتا ہے یعنی کہ چھوٹی عید جو ہے مٹھی عید تو چاہتی ہے اس کے علاوہ یہ بڑی عید ہے اس کو بہت اہمیت دی جاتی ہے اس لیے کہ حج بھی ہوتا ہے اس کے اندر اور بھی بہت سارے ارکان ہم پورے کرتے ہیں تو یہ بھی ایک نیکی کا فریضہ ہم انجام دے رہے ہیں جا رہے ہیں تو پلیز میں تمام جو دیکھنے والے ہیں جو کرتا دھرتا ہیں ان تمام سسٹم کو چلانے والے ہیں ان سے میں گزارش کروں گا کہ پلیز تھوڑا سا خیال کریں غریبوں کا بھی بیچاروں کا جو لوگ اتنی محنت سے تھوڑے تھوڑے پیسے جمع کر کے جو ہے نا بکرائید کے اندر قربانی کرنا چاہتے ہیں ان کو تھوڑا سہولت فرام کریں پلیز تو تاکہ یہ کہ وہ لوگ قربانی آرام سے کر سکیں اور مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کی شہایت دور ہوئے ہوئے جنہوں نے کہا تھا کہ میسیج ضرور دیجئے گا میں نے کہا میں نے ضرور میسیج دینا ہے اس چیز کے اوپر اور دوسرا یہ کہ اب بکرائید کے بارے میں بہت ساری چیزیں میں روزانہ آپ لوگوں سے شیئر کر رہا ہوں امپورٹنٹ چیز ہے چوری چوری چاپڑ یہ سب چیزیں ہیں ہم بالکل آخری مومنٹ میں تیاری شروع کرتے ہیں اور بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ چوری کاٹنے کے قابل نہیں ہوتی ہے اور اسے ہم اس سے ہم گوش بھی کاٹ رہے ہوتے ہیں چاپڑ سے گوش کاٹ رہے ہوتے ہیں مختلف چیزیں گھر گھر میں چاپڑ چوریاں وغیرہ پڑی بھی ہوتی ہیں کافی دیڑ سے تو پلیز آخری دنوں میں جا کر لائن میں لگ کر پریشان ہونے سے بہتر ہے کہ اب ابھی سے جو ہے اپنے چوری وغیرہ کو تیز کروانا شروع کر دیں اور خدارہ یہ جو چلتے پھڑتے چوری تیز کرنے والے ہیں یہ کبھی بھی آپ کو صحیح طریقے سے چوری تیز کر کے نہیں دیں گے اس کے لئے باقاعدہ ہر علاقے میں چوری تیز کرنے والے خاص لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے اپنی بٹی سی ٹائپ کی لگائی بھی ہوتی ہے تو ان کے پاس جا کر اگر آپ چوری تیز کروائیں گے تو وہ زیادہ اچھی چوری آپ کو تیز کر کے دیں گے تاکہ یہ کہ آپ گوش وغیرہ کٹنے میں اس لئے کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ قربانی کا گوش پورا جانور خود ہی کٹ رہے ہو لیکن آپ کے پاس گوش ہوتا ہے اس کو بوٹیاں بنانی ہوتی ہیں چھوٹا موٹا یہ کرنا ہوتا ہے کبھی بھی نہ کٹنے والی چوری جو ہوتی ہے جو دھار جس کی نہیں ہوتی ہے اس سے اگر آپ نے کبھی بھی زور لگایا ہے یقین کریں آپ اپنے آپ کو زخمی کر لیں گے اور عید کے زمانے میں زخمی کر کے نقصان اٹھا کر اور بہت سارے تکلیف پریشانی اٹھانے سے بہتر ہے کیوں نہ ہم ایتیاد کر کے اس چیز کو چلیں تاکہ یہ کہ ہمارے چیزیں درست ہو جائیں دوسرا یہ کہ کچھ محلے میں کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کرتا دھرتا ہوتے ہیں جو انچارج وغیرہ ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں ان سے پلیز رابطہ ضرور کریں اپنی رائے ضرور دیں تاکہ یہ کہ وہ جو گندگی وغیرہ ہوتی ہے اس کے بعد چونہ وغیرہ ڈالنے والے ہم معاملہ ہوتا ہے نا وہ چیزیں جو ہے نا کم از کم آپ کے آپ کسی کے آسرے پہ بنا رہے ہیں پلیز کہ کوئی ادارہ آئے گا وہ چونہ ڈالے گا اور ایسا آپ اپنے علاقے کی بہتری کریں گے تو آپ کے گھر میں بھی بچے ہیں دوسرے کے گھر میں بھی بچے ہیں تاکہ آپ اگر اکیلے تھوڑی سی میند کر کے اگر گلی وغیرہ کو صاف کر کے رکھیں گے تو آپ کو بہت ساری بیمانیوں سے آپ بس سکتے ہیں ویسے ہی آپ کو پتہ ہے کہ ابھی بارشیں ہوئی ہیں جگہ جگہ پانی بھی ہے بہت ساری گندگی بھی ہے اس کے علاوہ یہ چیز بھی ہوگی جب قربانی ہوگی تو بہت سارے اوجڑی وغیرہ باہر پڑی بھی ہوگی اس کی وجہ سے مل جل کر بہت سارے بیکٹیریا بہت سارے مچھر اور بھی بہت ساری چیزیں پیدا ہو سکتی ہیں جو آپ کو تکلیف پہنچا سکتی ہیں آپ کو بخار یا کوئی اور پرابلم کر سکتی ہیں تو اپنے آپ کو سیف رکھنے کے لیے ہمیں صفائی کرنی پڑے گی ویسے بھی آپ کو بتائے گی بار بار یہ بات میں کہتا ہوں کیونکہ نن صفائی نفس ایمان ہے واقعی تو ان چیزوں کے اوپر تھوڑی سی توجہ ہمیں دینا بہت ضروری ہے ساری ایونٹس کے بعد یعنی کہ جو ہمارا سب سے بڑا ایونٹ ہونے جا رہا ہے جو عید کا موقع ہے قربانی ہونے جا رہی ہے تو اس سے پہلے اس کے بعد جو بھی چیزوں کا خیال لکھنا ہے ان چیزوں کے اوپر بہت زیادہ فوکس کر کے رکھیں اور کوشش کریں کہ اپنے آپ کو سیف کر کے چلیں اپنے آپ کو بھی اپنے محلے داروں کو بھی اپنے گھر والوں کو بھی سب کو سیف جو ہے نا وہ کر کے لے کر چلیں تاکہ ناگہانی آپ کے گھر پہ اللہ نہ کرے کبھی ہو ٹھیک ہے جی ہمارے پاس آج آپ کے لیے جو ریسیپی ہے وہ چکن فجیتہ سپگیٹی ہم آپ کے لیے بنا رہے ہیں اور اس کے ساتھ اوپن چیز برگر جو ہے وہ تیار کر رہے ہیں اور بہت سارے لوگوں نے فرمائش کی تھی کیچپ بنانا سکھا دیں تاکہ بکرہ اداری ہے تو کیچپ کے لیے بہت زیادہ ضروری چیزیں ہوتی ہیں اس لیے کہ کیچپ بنا وہا ہوگا گھر کا اپنا تو پھر یہ ہے کہ کھانے میں آسانی ہوگی بہت ساری چیزیں فرائے کر کے آپ ڈپ کر کے کھا سکتے ہیں گھر کا بنا ہوا کیچپ جو ہوتا ہے اس میں آپ کو پتا ہوتا ہے کہ کیمیکل وغیرہ نہیں ہوتا ہے لیکن میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح اس کو لمبے ٹائم کے لیے آپ اپنے پاس بنا کر رکھ سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آج کی انفرمیشن جو ہے وہ کسی چیز کے بارے میں ہے وہ ٹیمارٹر کے بارے میں ٹیمارٹر بہتی 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 فائدہ مند چیز ہے جو لوگ میدے کی بیماری میں پریشان ہیں پرانے پرانے زمانے میں جب عدویات نہیں ہوتی تھی اس زمانے میں ڈاکٹرز جو ہے نا میدے کی بیماری والوں کو ٹیمارٹر کھانے کے لیے کہا کرتے تھے دو ٹیمارٹر اگر آپ نہار مو کھا لیتے ہیں دو ٹیمارٹر اگر آپ نہار مو کھا لیتے ہیں کھانے سے پہلے آدھے گھنٹے پہلے اور اس زمانے میں خاص طور پر بکرائید کے زمانے میں تو آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کو بہت ساری بیماری نہیں لگتی ہے اگر نہار مو نہیں کھا سکتے ہیں تو پیاز اور ٹیمارٹر کا ایک کچومر یا سیلیڈ بنا لیں تقریباً دو ٹیماتر ضرور ہونا چاہیے اس میں اور وہ کچومر یا وہ سیلیڈ جو ہے نا وہ آپ کھانے کے ساتھ استعمال کریں گے تو بھی آپ کو بہت فائدہ دے گا صبح کا ناشتہ اور رات کے کھانے میں اگر دو ٹائم آپ نے ٹیماتر کو اپنی زندگی کا حصہ بنایا تو آپ دیکھئے گا کہ آپ کو ایک تو یہ کہ حازمہ آپ کا درست ہونا شروع ہوگا اور ٹیماتر کھانے والے لوگ جیسے کہتے ہیں آپ کے گال یا ٹیماتر جیسے ہو رہے ہیں تو ویسے ہی ٹیماتر کھانے والے لوگوں کو بہت ساری بیماریاں وہ نہیں لگتی ہیں خون جو ہے وہ صاف رہتا ہے ان کا اور بھی بہت ساری انرجی جو ہمارے جسم میں ضروری ہوتی ہے انسان کی جسم کے اندر اس لیے کہ ٹیماتر کو لوگ سبزی کہتے ہیں لیکن ٹیماتر بیسیکلی ایک پھل ہے ٹھیک ہے جی پھل ہے اس کو ہم سبزی بھی کہتے ہیں تو آپ سمجھ لیں کہ یہ ایک پھل ہونے کی وجہ سے یہ ہمارے جسم میں بے تہشہ جو ہے فائدے پہنچا رہا ہوتا ہے تو اس کا پھل ہونے کی وجہ سے یعنی کہ جو پھل ہوتے ہیں میٹھے والے پھل ہوتے ہیں اس کو ہمیں کہا جاتا ہے کہ شام چھے بجے سے پہلے پہلے کھا لیں سیب ہے ٹیماتر اپنا کیلے ہیں اور بھی آم ہیں یہ ساری چیزیں شام کو چھے بجے سے پہلے کھانا چاہیے ویسے تاکہ وہ آپ کے سہت کے لئے اچھی رہے اور آپ کے جسم میں کوئی نقصان پیدا نہ کریں چھے بجے کے بعد اگر پھل کھاتے ہیں تو وہ زیادہ فائدے مند نہیں ہوتا ہے نقصان دے ہو جاتا ہے ٹھیک ہے جی لیکن ٹیماتر ایسا پھل ہے جو آپ تینوں ٹائم چوبیس گھنٹے کبھی بھی کھائیں گے تو یہ آپ کو نقصان نہیں کرے گا اس کا فائدہ ہی فائدہ ہے اچھا ٹیماتر کے جو اگر آپ اس کو اگر آپ چہرے پہ ماسک بنا کر لگانا چاہتے ہیں تو اتنی تیزی کے ساتھ یہ چہرے کو صاف کرتا ہے کہ اس کا آپ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے اس کو چھلکے پہ لائنے ڈال کر اس کو گرم پانی میں ڈال دیں اور گرم پانی میں ڈال کر ایک دو منٹ کے بعد نکال کر تھنڈے پانی میں ڈالیں اس کا گودہ صرف نکال لیں اور گودے کے اندر جو ہے نا گلاب کا ارک ملا کر اس کا پیس بنا لیں اور اس کو اگر چہرے پہ گردن وغیرہ پہ اپلائی کرتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ چہرے کی رنگت کافی چینج ہو جاتی ہے اس کی ویسے یہ نیچرل ریمیڈی ہے انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ ضرور اس کو استعمال کریں گے ٹائم ہوگی ہے بریک کا ایک چھوٹا سا بریک اور پھر واپس آتے ہیں ویلکم بیک ناظرین اور یہاں جو ہے بہت ہی مزدار ریسپی تیار ہو رہی ہے ہم بنا رہے ہیں آپ کے لئے پاسٹا اور بہت ہی مزدار چکن پاسٹا تیار کر رہے ہیں اور یہ پاسٹا جو ہے انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ کو پسند بھی آئے گا اور آپ انجوائے بھی کریں گے بہت سمپل ہے لیکن تھوڑا سا میں نے اس کو اپنے طور پر تھوڑا سا سپائسی رکھا ہے تھوڑا سا ڈیفرنٹ رکھا ہے تھوڑا سا چینج کیا ہے انشاءاللہ چیزیں سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کیا کیا چیزیں ہم نے اس میں ایٹ کرنی اور کس طرح سے ہم بنانا ہے یہاں ہمارے پاس سب سے پہلے میڈیم سائز کا ایک پیاز ہے وہ ہم نے لے لیا اور اسے سلائس میں کر لیا اور یاد رکھے گا پاسٹا وغیرہ یہ اٹیلین فوڈ یا کانٹیننٹل فوڈ بناتے وقت آپ نے کبھی بھی پیاز وغیرہ کو بہت زیادہ اوورکوک نہیں کرنا ہے سوفٹ کر لینا ہے بس یہ کافی ہوتا ہے اور اس کے بعد اس میں آپ نے باقی چیزیں ایٹ کرنی شروع کر دینا ہے ٹھیک ہے یہاں ہم نے پاسٹا لیا ہے پاسٹا کو ہم نے بوائلڈ کر لیا ہے یہ میرے پاسٹا موجود ہے پاسٹا جو ہے اس کا ٹائنگ یا میکرونی یا سپگیٹی یا پاسٹا جو ہوتا ہے اس کی ٹائنگ کا ذرا اندازہ لگا لیں کہ اس کو کتنے منٹ کے لئے ہم نے بوائلڈ کرنا ہے سب سے پہلے یہ ہے کہ گرم پانی آپ نے شروع کیا بوائلڈ کرنا جب گرم پانی بوائلڈ ہونے لگ گیا وہ بال آنا شروع ہو گیا اس میں اس میں آپ نے پاسٹا ڈالا تھوڑا سا نمک اگر ڈالنا چاہتے ہیں تو ڈالنے ورنہ نہ بھی ڈالنے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اس لئے کہ ہم سوس وغیرہ ایٹ کرتے ہیں بہت سارے لوگ خاص طور پر نمک ڈالتے ہیں نمک نہ ڈالیں کوئی مسئلہ نہیں ہے بوائلڈ کریں اور بوائلڈ کرنے کے ٹائمنگ جو ہے بارہ سے پندرہ میٹ ہے بارہ سے پندرہ میٹ بوائلڈ کرنے کے بعد ٹھیک ٹائم دیکھ کر اس کو نکال لیں نکال لیں کے بعد اسے تھنڈے پانے میں ڈال دیں واش کریں اچھی طرح سے واش کرنے کے بعد ہلکا سا جب یہ بلکل تھنڈا ہو جائے نارمل روم ٹمپریچر پر آ جائے اس کے بعد تھوڑا سا آئل لگا کر رکھیں گرم پاسٹا پر آئل لگا کر اگر آپ نے رکھا تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا یہ آپ اس میں چپک چکا ہوگا اور یہ ساری محنت آپ کی ضائع ہو جائے گی آپ چاہیں گے کہ ریسٹورانٹ والا ٹیسٹ آ جائے تو وہ کبھی بھی نہیں آئے گا گرم پانی میں سے چھانا چھاننے کے بعد سے چھوڑ دیا پھر یہ ہمیشہ ایک ہی جیسا کھلا کھلا جو ہے پاسٹا رہے گا وہ بھلے سپگٹی ہو مکرانی ہو یا پھر پاسٹا ہو ٹھیک ہے نوڈل کی ٹائمنگ بلکل الگ ہوتی ہیں اور پاسٹا کی ٹائمنگ بلکل الگ ہوتی ہیں ٹھیک ہے جی اس بات کا آپ نے لازمی خیال لگنا ہے پیاز کو ہم نے تھوڑا سوتے کر لینا ہے تیز آنچ پر یہ دیکھیں اس طرح کھلی 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 پیاز ہو جانی چاہیے جب یہ تھوڑی سی کھلی کھلی پیاز ہو جائے اس کے بعد ہم نے اس میں شامل کر دینا ہے گارڈک یعنی کے لسن وہ بھی چاپ تقریباً چار سے پانچ جوے لیے میں نے اسے ڈال دیا اس کو تھوڑا سا مکس کیا آپ نے مکس کرنے کے بعد اس میں آپ نے ایٹ کر دیا چکن چکن جولین میں کٹی ہوئی ہے میرے پاس چکن ایٹ کرنے کے بعد اسے کیا مکس آپ نے ٹھیک ہے جی اچھی طرح اس کو مکس کیا اور اس کے اوپر لگا دیا ڈھگنا تاکہ چکن کی مہک اور وہ دور ہو جائے لیسن کے ساتھ ہمارے پاس کولر سیال کوٹ سے عریج سلام علیکم جی کیسے ہیں آپ خیریہ سے جی الحمدللہ میں ٹھیک ہوں عریج باپ کہی سیچاوت نہیں جی 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 عریج جی بھائی آپ کا شو بہت اچھا ہے وہ بہت شکریہ بہت شکریہ جی بھائی مجھے آپ سے پوچھنا تھا جی خوشک پتہ کرنا تھا آپ سے علرجی آپ کو لیکن دی جی اور رات کو ہے یہ خارج اور میدے میں جلن بھی یہ بھی مجھے ولون کرنا ہے پہلے تو نہیں تھی لیکن کچھ دن سے سٹمک میں ایسٹیٹی بڑھ گئی ہے اچھا اسٹمک میں وہ بڑھ گئی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور یہ کب سے ہے تقریباً یہ آپ کو یہ اسٹمک میں جلن تو دو تی دن سے لیکن علرجی وہ شروع سے ہے تقریباً چار پانچ سال ہو گئے ہیں میڈیسن لیتی ہوں رات کو کھاتی ہوں ٹیبلوڈ تو تھوڑا بہت صحیح ہے تھوڑی دیر بننا پھر ویسے ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ ٹی وی کی طرف چلیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں ٹھیک ہے جو میڈی کی پرابلم ہے وہ بھی اس کے لئے بھی اور علرجی کے لئے بھی دونوں چیزوں کے لئے میں بتا رہا ہوں اور اس کو آپ نے پلکل غور سے نوٹ کرنا اور انشاءاللہ اس کے اوپر عمل اگر آپ نے کل لیا تو ہمیشہ کے لئے علرجی سے جان چھوڑ جائے گی یہ میں سب کے لئے کہہ رہا ہوں سینی کی علرجی ہو میڈی کی علرجی ہو اس سے آپ جان چھوڑانا چاہتے ہیں تو نیم کے پتے جو ہوتے ہیں تازے والے ایک ہوتا ہے پرانے پتے ہوتے ایک نئے نئے پتے ہوتے ہیں نئے نئے پتے کو آپ نے نکالا دو تین کپ پتے لے لیے اس کا پیس بنایا پیس بنانے کے بعد ایک کپ کم از کم پیس بنائے اس طرح کی چوپر پر چلا لیں یہ میرے پاس چوپر رکھا گا ہے گرائنڈر میں چلائیں گے تو پانی ڈالنا پڑے گا بہت زیادہ چوپر میں چلائیں گے پانی کی ضرورت نہیں پڑے گی بلکول باریک پیس بن جائے گا اس کا پیس بننے کے بعد جتنا پیس بن جائے سمجھ لیں ایک کپ آپ نے پیس بنا لیا اس میں آدھا کپ آپ بیری کا شہد اگر مل جاتا ہے اصلی شہد ہونا چاہیے بیری کا ملے یا اصلی شہد مل جائے وہ آپ لے کر اس کا پیس بنا لیں دونوں کو مکس کر لیں مکس کرنے کے بعد آپ فریج میں رکھ لیں ایک چاہ کا چمچہ دن میں کسی بھی وقت یعنی کہ صبح ناشتے کے بعد آدھے پون گھنٹے بعد یا رات کے آدھے پون گھنٹے بعد ایک ٹائم پانی کے ساتھ اس کو آپ نے لینا ہے اور اس کو موہ میں رکھا آپ نے شہد کے ساتھ نیم جو ملنے کے بعد کوئی کڑوا نہیں ہوتا میٹھا رہیتا ہے موہ میں رکھا اور پانی پی لیا اوپر سے فوراں ٹھیک ہے جی اور یہ اگر آپ نے دو تین مہینے لگاتار کیا تو جسم میں جو الیرگی ہے نا وہ بلکل ختم ہو جائے گی ہمارے پاس کول ہنے ٹیوانا فرام کراچی اسلام علیکم اسلام علیکم کیسے ہیں نوزار بھائی بلکل ٹھیک ٹاک الحمدللہ آپ کیسے ہیں تینک یو سوو بھائی مجھے آپ کی وہ نائف ملی ہے جس سے آپ کا سنگنیچرہ مجھے آپ کو نائف مل گئی ہے سنگنیچرہ بلکل مل گئی ہے اور بہت شکریہ اور اللہ پاک آپ کو زندگی دے اور آپ کسی طرح اپنا پروگرام بہت بہترین سا کرتے رہے انشاءاللہ ضرور اپنے پاس رکھے گا اور دعاوں میں یاد رکھے گا اور میری پوری ٹیم کی بڑی محنت ہے اس کے پیچھے سب کو میری ٹیم کے لیے دعا ضرور کیجئے گا ٹھیک ہے نا ضرور اور ماشاءاللہ اور بہت اچھا پروگرام ہے آپ کا اور میں نے اتنا خوشیاں میں آئی ہیں آپ پروچ نہیں سکتے اچھا زبردہ سارے سارے فرنس جو ہیں وہ میری وہ نائف دیکھنے آ رہے ہیں اچھا زبردہ اور بہت شکریہ مجھے بہت اچھا لگا اور میں نے یہ پہلی دفعہ ون کی ہے اچھا زبردہ بہت اچھا لگا ہے بہت شکریہ بہت شکریہ تینکیو اور ضرور اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا اور میں تمام دیکھنے والوں کو بتا دوں کہ یہ ہم نے پانچ سو اپیسوڈ کی ایک سالگرہ جو منائی تھی اس میں ہم نے میں نے اپنی طرف سے ایک وچ اور ایک جو ہے نائف رکھی تھی اور انٹیوانا نے وین کیا ان کو وہ مل گیا ہے انشاءاللہ وچ بھی مل جائے گی جلدی ٹھیک ہے جی اور میں انشاءاللہ کوش کروں گا کہ بکرہیت کے بعد فوراں جو ہے نا مہینے میں ہم ایک نائف رکھا کریں گے پورے مہینے آپ لوگوں کو انہیں کھول کرنا ہوگا ٹھیک ہے اور جو پورے مہینے ہم اس میں جو کھول آئیں گی ان تمام لوگوں کو اکھٹا کرنے کے بعد اس میں سے لکی ڈراؤ کے ذریعے ہم جو ہے نائف جو ہے ویوید سگنیچر والی نائف جو ہے نا وہ آپ لوگوں کو گفٹ کیا کریں گے انشاءاللہ یہ میں نے سوچا آج اس لئے کہ یہ ایک بہت زبدست چیز ہوتی ہے کہ انسان کے پاس ایک آمانت کی طور پر ایک خوبصورت یادیں ہوتی ہیں انسان کے پاس رہتی ہیں اور جن لوگوں کو اس کی اہمیت کا پتہ ہے وہ تو بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ سگنیچر ہوئی وی نائف ہمارے پاس ہو تو کیا بات ہے ٹھیک ہے جی انشاءاللہ میں امید کروں گا آپ لوگ جو دیکھ رہے ہیں وہ مایوس نہ ہو ان کو تو مل گئی ہے انشاءاللہ آپ لوگوں بھی مل سکتی ہے تو اب یہ بگرہیت کے بعد انشاءاللہ ہم پلائن کریں گے اور آپ لوگوں کو ضرور بتائیں گے کہ آپ فیس بک کے ذریعے بھی وہ کر سکیں گے اپنی انٹری کروا سکیں گے اور کال کے ذریعے بھی ٹھیک ہے جی چلتے ہیں یہاں پر ہمارے پاس چکن کو تھوڑی دیت تک میں نے پیاز اور لیسن کے ساتھ پکنے کے لئے چھوڑ دیا ٹھیک ہے جی اس کے بعد یہ جب چکن میری اچھی طرح سے پک گئی ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد آپ نے اس لئے کہ اس میں مہک ہوتی ہے تو مہک کو دور کرنا بہت ضروری ہوتا ہے ورنہ یہ آپ کی محنت ضائع ہو جائے گی ٹھیک ہے یہ جب ہو جائے تو اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے فوراں اس میں آپ نے شملا مرچائٹ کر دینا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد یہ میں لال مرش کٹی بھی ڈال لہا ہوں تھوڑی سی کالی مرش ڈال لہا ہوں اس میں اور یہ میرے پاس ہے کیچپ اپنا چلی گالک ساوس چلی گالک ساوس تین سے چار کھانے کے چممچ اور یہ میرے پاس ہے آسٹر ساوس یا سویا ساوس دونوں میں سے کوئی چیز لے لیں دو کھانے کے چممچ اور اس کے اندر جب آسٹر ساوس یا سویا ساوس اور یہ ڈالیں اپنا چلی گالک ساوس تو نمک کم رکھیں ٹھیک ہے چھٹکی چھٹکی نمک رکھیں اور اس کے بعد اس کو کریں مکس اچھی طرح سے ہمارے پاس کولر ہیں آئیشہ فرم ڈی جی خان اسلام علیکم آئیشہ بلکو ٹک ٹاک الحمدللہ آپ کیسے ہیں خیریہ سے آپ کو شروع میں بہت پسند ہے امنی کو اتنا پسند ہے بس وہ کہتی ہے کہ میں دوزار بھائی کو دیتی ہوں آپ کی نائس کی بہت زیادہ بیس کے اگر کراچی آنا ہو تو انشاءاللہ میرے شو میں ضرور آئیں ٹھیک ہے ملاقات کریں اچھا ٹھیک ہے آپ کی ایج کتنی ہے عمر کتنی ہے ٹوئنٹی سیون ٹوئنٹی سیون ٹوئنٹی سیون اچھا ٹیسر ہوں لیکن پتنے بہت زیادہ سوچ کیا ہے ٹھیک ہے انشاءاللہ بہتر ہو جائے گا آپ ایک کام کر ضرور کیجئے گا میں آپ کو ٹوٹکا بھی بتا رہا ہوں اور اس کے ساتھ آپ کو یہ بھی بتا رہا ہوں کہ آپ اپنا لپٹ پروفائل ضرور کروا لیجئے گا ٹھیک ہے سیر میں چیک اپ کروایا تمہیں بیٹی کا ہی بتا ہے ٹھیک ہے لپٹ پروفائل کروایا کرسٹول بڑھا ہوا تو نہیں آئے آپ کا ٹھیک ہے کرسٹول تو نہیں بڑھا ہوا آیا سیر وہ تو میں چیک اپ نہیں کریا کرسٹول بڑھا ہوا اگر آپ لپٹ پروفائل کروائیں گے لپٹ پروفائل تو اس میں آپ کا کرسٹول بھی آ جائے گا اس کے اندر تمام چیزیں پتہ چل جائیں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو آپ ویسے آپ کو میں آپ کو جو چیز فارمولا ہے وہ بتا دیتا ہوں وہ آپ شروع کر لیں مجھے کوئی ایزی سا فارمولا بتائیے گا آپ لیسن لیں دیسی لیسن جو پتلے جو جوہے ہوتے نا پتلے والے جوہے جوہے ہوتے ہیں لیسن کے وہ آپ نے لینا ہے تقریباً چار عدد اور ایک کپ پانی اور ایک کپ دودھ میں ڈال کر اسے اُبال لینا ہے جب یہ ایک کپ ہو جائے صرف دودھ رہ جائے تو اس کو چھان کر لسن کے جوہے آپ نے کھا لینا ہے اور دودھ پی لینا ہے رات کے ٹائم پر ٹھیک ہے رات کے ٹائم پر آپ نے اس کو چار جوہے آپ نے ایک کپ پانی ایک کپ دودھ میں ڈال کر بوائل کیا جب یہ پانی خوشک ہو گیا ایک کپ صرف دودھ رہ گیا تو چھان لیا چھاننے کے بعد ملائی وغیرہ اس کا ہٹا دیں دودھ اور چاروں لسن کے جوہے کھا لیئے آپ نے چاروں لسن کے جوہے اور دودھ پی لیا تقریباً اگر آپ نے اس کو ڈیڑھ دو مہینے تک کر لیا تو انشاءاللہ آپ کا جو خون میں گاڑا پنا گیا ہے وہ ختم ہو جائے گا کروسترال لیول بھی صحیح ہو جائے گا اور بلیڈ پیشر بھی انشاءاللہ بہتر ہونا شروع ہو جائے گا اور یہ بلکل آپ بے فکر نہ ہوں کہ آپ اگر ستائیس سال ہیں عمر تو آپ کو کچھ نہیں ہوگا اس لیے کہ آج کل تیس بائیس تیس چوبیس سال کے عمر کے لوگوں کو ہارڈ اٹیک بلکل آسانی سے ہو رہا ہے بہت ہی تیزی کے ساتھ ہو رہا ہے تو کسی کا کروسترال اور بلیڈ پیشر ہائی ہونا یہ کوئی اچھی علامت نہیں ہے لیکن یہ جو میں نے فارمولا آپ کو بتایا ہے انشاءاللہ اس سے آپ کو ایک تو آپ کا کروسترال لیول کم ہونا شروع ہوگا دوسرا یہ کہ آپ کے جو خون میں گاڑا پن ہو گیا ہے وہ کم ہوگا اور ساتھ میں بلیڈ پیشر بھی نورمان ہونا شروع ہوگا کھانے پینے میں خاص طور پر احتیاط جو ہے ریڈ میٹ یعنی کہ جو گائی کا گوش اور بکری کا گوش تھوڑا سا کم رکھیں تھوڑا سا وائٹ میٹ یعنی کہ فش وغیرہ کی طرف زیادہ اپنا روزان رکھیں اور سبزیوں کا استعمال زیادہ کریں ٹھیک ہے جی یہاں ہمارے پاس مسالہ جب تیار ہو جائے اس کے بعد آپ نے پاسٹا اس میں ایٹ کرنا ہے پاسٹا کو ہمیشہ ڈالنے سے پہلے ہاتھ سے اس طرح سے کھول لیں تاکہ پاسٹا میں سارا مسالہ جب جائے تو جب سو جائے اتھی طرح سے ٹھیک ہے اس کے بعد اس میں آپ نے شامل کر دیا پاسٹا کو اور ہمیشہ کی طرح میں نے جیسے بتایا ہے کہ پاسٹا ٹوٹے نہیں اس کے لئے آپ نے دو چمچوں کی مدد سے یہ دیکھیں زبردست بہت ہی اچھی سی خوشبو آ رہی ہے اس کے مسالے کی ٹھیک ہے جی اس طرح سے یہ دیکھیں منٹوں میں یہ مکس بھی ہو گیا پاسٹا جو ہے وہ کھلا کھلا بھی ہے اور ٹوٹ بھی نہیں رہا ٹیکنیک ہے صرف تھوڑی سی اس کو اگر آپ نے فالو کیا تو انشاءاللہ آپ کا کھانا بہت ہی مزیدار بنے گا ٹھیک ہے اس کے اوپر سے میں دو چیزیں ایٹ کروں گا ایک کریم اور ایک جو چیز ہے ٹھیک ہے ٹائم ہو گیا بریک کا اس میں میں چیز اور کریم ایٹ کرنے جا رہا ہوں چھوٹا سا بریک اور پھر واپس آتے ہیں چکن فہیٹا سپگیٹی اجزہ سپگیٹی بوائل ایک پاکٹ چکن بریسٹ دھائی سو گرام شملا مرچ ایک ادد ٹماتر دو ادد پیاس ایک ادد لہسن چاپٹ ایک کھانے کا چمچ چلی گالک ساوس چار کھانے کے چمچ کالی مرچ آتا چائے کا چمچ سویا ساوس دو کھانے کے چمچ لال مرچ کٹی ہوئی ایک کھانے کا چمچ کریم آتا کپ چیز پچیز گرام تیل ہس بھی ضرورت نمک ہس بھی ضرورت ترکی پین میں تیل ڈالیں نمک لہسن کالی مرچ اور چکن ڈال کر اچھی طرح سے مکس کریں تیار ہو جائے تو ایک طرف رکھ دیں اب ایک پین میں تمام سبزیاں لہسن ڈال کر ایک منٹ کے لیے فرائے کر لیں اب اس میں چلی گالک ساوس سویا ساوس لال مرچ ڈال کر اچھی طرح سے مکس کریں اب اس میں پہلے سے تیار چکن اور سپگیٹی کریم ڈال کر مکس کریں چیز سے گارنشنگ کر کے سرف کریں ویلکم بیک ناظرین اور یہاں جو ہے بہت ہی مزار رسپی تیار ہو رہی ہے اور ہم نے جو ہے آپ کے لیے زبردست پاسٹا جو ہے وہ تیار کر لیا ہے اور خوبصورت کلر میں پاسٹا اس وقت جو ہے تیار ہے آپ کو کیمرے میں دکھا جائے گا کہ کتنا خوبصورت پاسٹا جو ہے بنایا ہے بچوں ہیں بڑے ہیں اچھا یہ جو ہم نے چکن میں بنایا ہے اس کو آپ بیف میں مٹن میں سلائس کر کے اس میں بھی آپ بنا سکتے ہیں تاکہ اب بکرہ ہی دانے والی ظاہر باتے ہیں صرف ایک ہی جیسا گوش کھا کھا کر بندہ تنگ بھی آ جاتا ہے تو اب مٹن اور بیف تو آپ کے پاس ہوگا تو پھر آپ نے اس کے ذرا سلائسز نکال لینا ہے باریک باریک جولین کاٹ لینا ہے اس کے بعد اس کے اندر جو ہے پاسٹا کے ساتھ جو لوازمات اس میں ڈالے گئے ہیں وہی چیز آپ بھی بنا سکتے ہیں بیف میں اور مٹن میں ٹھیک ہے چلتے ہیں آج کا بہت امپورٹنٹ چیز جو بے تہاشر لوگوں نے اس کی فرمائش مجھے کی تھی کہ آپ نے لازمی بنانا ہے ٹھیک ہے اور وہ ہے کیچپ گھر کا بنا ہوا کیچپ ٹھیک ہے جی اچھا اس میں دو تین چیزیں ایسی ہیں جو آپ کو کیچپ کو خراب نہیں ہونے دیں گی ان اگر دو چیزوں کا استعمال آپ نے کر لیا کیچپ میں تو کافی ٹائم تک کیچپ آپ کے پاس صحیح رہے گا اور اس میں ٹاٹری جو ہوتی ہے سٹرک ایسیڈ بھی کہلاتا ہے اس کو ٹاٹری کہتے ہیں اس کا اگر آدھا چاہے کا جمچہ آپ استعمال کر لیتے ہیں کیچپ میں زیادہ ٹائم تک رکھنے کے لیے تو کیچپ خراب نہیں ہوتا ٹھیک ہے سب سے پہلے ہم نے کیا کیا ہے یہ میں نے لیا ہے تقریباً ایک کلو ٹیماتر اور اسے لائنیں ڈال کر چوری سے ہلکل کی لائن ڈال کر اس کو آپ نے گرم پانی میں ڈال دینا ہے گرم پانی میں ڈالا دو تین منٹ بوائل گیا نکالا تھنڈے پانی میں ڈالا تو چھلکا ہٹ جائے گا اس کا چھلکا ہٹنے کے بعد اس کا گودہ بچ جائے گا اس کو آپ گرائنڈر مشین میں ڈالا آپ نے اور اس کا پیس بنا لیا اور اسے آپ نے برطن میں شامل کر دیا برطن میں شامل کرنے کے بعد اس میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہ میرے پاس ہے ڈالچینی کی ڈنڈیاں یہ دیکھیں چار پانچ ڈالچینی کی ڈنڈیاں ہیں اس کو میں نے ڈالچینی کی ڈنڈیاں کو ڈیریکلی ایسے ڈال دیا اس کے اندر اور یہ کیچپ کا جو گودہ ہے یہ میں نے کافی گاڑا بنایا ہے تو اس میں تھوڑا سا پانی بھی اٹ کروں گا میں چیزیں غور سے دیکھ لیں کیا کیا چیزیں کب ڈالنی ہیں اچھا اب میں اس کو پکنے کے لئے چھوڑ دوں گا ٹھیک ہے یہ ڈالچینی کی خوشبو جو ہے نا یہ ہمارے ٹیمارٹر میں آ جانے چاہیے تو ٹیمارٹر کا بیسک جو فلیور ہے نا وہ چینج ہو جائے گا ڈالچینی کی وجہ سے اس کے بعد اس کو ہم چھان لیں گے چھان کر اس کی ڈالچینی کی ڈنڈیاں الگ کر لیں گے اور اس کے بعد ہم نے کیا کیا چیزیں ایٹ کرنی ہے یہاں میرے پاس سرکا ہے تقریباً ہاف کپ سرکا لیا ہے میں نے ہاف کپ تقریباً میں نے لیا ہے ٹیمارٹر کا پیسٹ یہ جو کین میں آ جاتا ہے اس سے جو ہے کیچپ میں ایک کلر اور گھاڑاپن جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے یہ ڈالیں گے اس میں کیچپ چینی تقریباً دو کپ کے قریب چینی لیا ہے میں نے نمک تقریباً اس میں ہم نے ایک چاہ کا چمچہ ڈالنا ہے اور یہ ہے سفید مرچ جس کو ہم دکنی مرچ کہتے ہیں یہ تقریباً ایک سے ڈیڑھ چاہ کا چمچہ یہ جائے گا بس کیچپ میں اس کے علاوہ جو ہے کچھ بھی نہیں ڈالتا اور کیچپ بہترین بنتا ہے یہ اور اتنا زبردست لا جواب کیچپ تیار ہوتا ہے کہ باہر کا کیچپ آپ کھانا چھوڑ دیں گے اگر اس طرح کیچپ آپ کے گھر پر بن گیا تو طریقہ جو بتایا جائے گا انشاءاللہ اس کو آپ صرف نوٹ کریں گے تو کیچپ انشاءاللہ آپ کا بہترین تیار ہو جائے گا یہاں میرے پاس جو اوپن چیز برگر جو ہے وہ میں بنانے جا رہا ہوں اور یہ چیزیں ساری بکرائی سے ریلیڈر میں کر رہا ہوں کام تاکہ آپ کو مشکل پیش نہ ہو یہ میں نے لے لیا ہے آدھا کلو کی قریب کیمہ تھوڑا سا اس میں یعنی آدھا کلو کیمے میں پچاس گرام چربی تھوڑی جی ڈال لیں تاکہ کباب اس کے صوف بنے ہمارے پاس کالر ہیں یاسمین فرم کراچی سلام علیکم یاسمین علیکم السلام شہر کیسے ہیں آپ بلکل ٹھک ٹھاک الحمدللہ آپ کیسے ہیں خریصے ہیں اللہ کا شکر ہے بس تیس جولائی کو بہت مشکیا آپ کی تیز بارش تھی آپ کی میں سوچ رہا تھا کال آئے گی میں نے بلکہ کنٹرول میں کہا ہوا تھا کہ ہو سکتا ہے یاسمین کی کال آئے تو پھر ضرور اٹینڈ کیجئے گا لیکن آپ نے کال ہی نہیں کیا آپ نے یاد ہی نہیں رکھا نہیں سر یہاں تو لائٹ ہی نہیں تھی وائی فائی بھی نہیں چل رہا تھا اور پھر بیلنس والے کی دکان ہی بنتی پیکج بھی نہیں ہو سکا کہ ہم نیٹ پہ آپ کا کم از کم شو دیکھ لے تھے شو ہی نہیں دیکھا تھا ہم نے اور مجھے مجھے یہ بھی بولا تھا آپ نے نام بھی نہیں لیا میرا نہیں سواری لیکن یاسمین یقین کرے میں نے خاص طور پر میں نے ویسے بھی بولاواتہ میں نے کہا جو میرے ریگولر کالر ہیں نا ان کی کالز آئیں تو ضرور ٹرانسفر کیجئے گا تاکہ ہم ان سے بات کر سکیں ان کے تاثرات لے سکیں چلیں آج آپ کی کال لگ گئی ہے کیا کہنا چاہیں گی پاس سو اپیسوڈ پر پرگرام بہت اچھا اور اسے میں نے آپ کی اپیسوڈ دیکھی نیٹ پر بہت اچھا شو چل رہا تھا آپ کا روبینا مہم آئی اور ندیم جعفری صاحب آئے بہت اچھا شو لگا مجھے بہت شکریہ پر میری کال نہیں لگی گفت مجھے نہیں مل سکا اس بات کا مجھے بہت رنج رہے گا نے نے انشاءاللہ انشاءاللہ دوبارہ کچھ نہ کچھ ایسے کریں گے جس میں آپ کو بھی گفت ملے ٹھیک ہے نا بیسے سر میں نے بلکل ٹھیک گیس کیا تھا کہ انیورسری ہے بلکل صحیح بلکل صحیح بہت شکریہ آپ سے ملنے کا آپ کے ساتھ کوکنگ کرنے کا اور شیف جو آپ کی وچ اور وہ جو آپ کی نائف میں دیکھ رہی تھی مجھے بہت دل کرا تھا میں من کر دوں دیکھ لیں وہ آج کال بھی آگئی تفاقی رات ہے جن کو نائف ملی ہے وہ سارے اپنی دوستوں کو بلا کر جو نا سیگنیچر والی نائف دکھا رہی ہیں کہ وہ مجھے نائف مل گئی ہے پر مجھے نہیں ملی شیف انشاءاللہ آپ کو بھی مل جائے گی انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں ہے بلکل انشاءاللہ ٹھیک ہے جی بہت شکریہ بہت شکریہ اچھا ہمارے جو ڈائریکٹر پروڈیسر ہیں آسد جو ہے نا یار یہ سیڈے ڈے سنڈے کو ذرا یہ مجھے کال بھی آئی تھی میں بھول جاؤں گا تو یہ ذرا پرگرام ہمارا ریپیٹ کر دیجئے گا ٹھیک ہے نا تو بہت شکریہ چلیں جی یہاں پر ہمارے پاس آدھا کلو جو ہے کیمہ آدھا کلو کیمہ پچاس گرام چربی جو ہوتی ہے وہ ضرور ڈالوا لیں چھوٹے سی کیاز لے لیں وہ ڈال دیں ٹھیک ہے یہ کباب میں بنا رہا کچھے کیمی کے کباب بھی ایسی بنتے ہیں لالوش کو ٹی وی تھوڑی سی لے لیں تھوڑا دا گرام مسالہ لے لیں ٹھیک ہے اور اس کے اندر کے چمچ کے برابر ٹھیک ہے اور یہ ہے ہری مرچے تین سے چار عدد اور یہ ہے دہی دہی جو ہے نا یہ میں ڈال رہا ہوں ٹیکنیکل آپ شاید سوچ رہا ہوں گے یہ دہی کیوں ڈال رہا ہے دو کھانے کے جمچ میں اس میں دہی شامل کر رہا ہوں اس سے جو ہے نا کباب کچھے کیمی کے کباب سوفٹ رہتے ہیں ٹھیک ہے جی یہ آپ ٹیکنیک استعمال کر لیں یہ سے راز کی باتیں ہوتی ہیں پروگرام جو لوگ دیکھ رہے ہیں وہ ضرور اس کو نوٹ ٹاؤن کریں گے ٹھیک ہے جی اور ٹرائے بھی کر کے دیکھئے گا یہاں میں لے رہا ہوں نمک حضب ضرورت نمک میں ہمیشہ ہاتھ سے ڈالتا ہوں ہاتھ سے ڈالنے سے نمک جو ہے مناسب رہتا ہے ٹھیک ہے جی اور ساتھ میں اس میں جو پانی وانی تھوڑا سا ہے اس کو ختم کرنے کے لیے تھوڑا بریٹ کرم اٹ کر دیں گے اور انڈے ٹھیک ہے ایک سے دو انڈے اور اب میں سو مشین سے اچھی طرح اس کو چلا دوں گا یہ ہم بنا رہے ہیں اوپن چیز برگر ٹھیک ہے جی چلیں جی یہ ایک ایمہ مارا ہو گیا تیار اب میں اس کے کباب بنا رہا ہوں اور اس پہ جو ہے نا اس کی جو خوشگوئے دالچینی کی بہترین سے آ رہی ہے اس وقت تھوڑی دیر بعد اس کو میں چھان لوں گا اس کے اندر باقی چیزیں میں آپ کے سامنے واپس آنے کے بعد کیچپ کی چیزیں ایٹ کروں گا چھوٹا سا بریٹ اور پھر واپس آتے ہیں کیچپ اجزہ ٹامارٹر کا گودہ ایک کلو ٹامارٹر پیسٹ ایک کپ سفید مرچ پاوڈر ایک کھانے کا چمچ سرکہ ایک کپ چینی دو کپ دار چینی دو سے تین ڈنڈیاں نمک ہس پہ زائقہ ٹرکی ٹامارٹر کی گودے کو باقی تمام اجزہ کے ساتھ پتیلی میں ڈال کر جوش آنے تک پکائیں پھر اس میں دار چینی نکال کر زائع کرتے اور آمیزے کو بلینڈر جگ میں پیس لیں دوبارہ پان میں ڈال کر بھون لیں گاڑا ہو جائے تو نکال کر تھنڈا کر لیں ویلکم 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 بیک ناظرین اور یہاں جو ہے بہت ہی مزدار کباب شباب جو ہے تیار ہو چکے ہیں اور ہمارے پاس اس وقت جو ہے نا کباب کے ساتھ اوپن چیز برگر ہم بنانے جا رہے ہیں بہت ہی مزدار اور اس کے ساتھ جو ہے کیا نام ہے ہمارے پاس جو ہے کیچپ بھی تیار ہو رہا ہے کیچپ کو پہلے میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیچپ میں ہم نے کیا کیا تھا ہم نے تقریباً ایک کلو ٹیماتر لیے تھے ایک کلو ٹیماتر کے اندر ہم نے جو ہے اس کو گرم پانی میں ڈالا اس کا چلکہ اتار لیا اس کے بعد گودے کو پیج بنا لیا اس کے بعد ہم نے اس میں ڈالا ہے دالچینی یہ دیکھیں دالچینی کے ٹکڑے ہیں اسے آپ نے چھان کے نکال لینا ہے ٹھیک ہے اور دالچینی ٹکڑوں ہے تاکہ نکالنے میں آسانی ہو اگر آپ چاہیں تو دالچینی کے اگر اس طرح سے آپ نے نکالنے میں پرابلم ہو رہی ہے تو اس کا پاورڈر بھی ڈال سکتے ہیں آپ دالچینی کا لیکن پاورڈر تازہ ہونا چاہیے تاکہ خوشبو اس کی جو ہے نا وہ آپ کے اس میں بہترین آ سکے ٹھیک ہے اس طرح سے آپ نے دالچینی کہ جو ٹکڑے تھے اس کو نکال لیا ایک دفعہ چک کر لیں اگر ایک آت پیس اور نظر آتا ہے تو اس کو اب نکال لیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد آپ نے اس میں کیا کیا چیزیں ایٹ کرنی ہے جی ناظرین تو ایک آدھا کپ اس میں سرکہ جا رہا ہے سفید سرکہ اور اس میں جا رہا ہے تقریباً آدھا کپ کے قریب ٹیماتر کا پیسٹ جو کین کے اندر ملتا ہے ٹیماتر پیور ہے نہیں ٹیماتر پیسٹ ٹھیک ہے یہ جا رہا ہے سفید مرچ پاوڈر ایک چاہ کا جمچہ نمک تقریباً ایک چاہ کا جمچہ دو کپ چینی ٹھیک ہے اور اسے بعد اسے آپ نے میکس کیا اچھی طرح سے بیلکل بیترین کلر اب آپ دیکھیں گے اس کے بعد یہ جب پکتا جائے گا پھر اس کا کلر جو ہے نا آٹومیٹکلی چینج ہونا شروع جائے گا اس کا فائنل ریزرٹ ابھی آپ کو تھوڑی دیر میں نظر آ جائے گا جب میں اس کو ڈش آؤٹ کروں گا گاڑا پن بیلکل بیترین جیسے کہ کیچپ کا ہونا چاہیے اس طرح سے ہو جائے گا ٹھیک ہے آپ آجاتے ہیں برگر کے لیے اوپن چیز برگر بنانے کے لیے ہمیں چاہیے ہوگا برگر اور اوپن برگر بنانے کے لیے آپ برگر کو اوپر کا حصہ جو ہے وہ اٹھا لیتے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس طرح سے صرف اوپر کے حصے کو ہلکا سا ایسے اٹھا لیں ٹھیک ہے اس کو کہتے ہیں اوپن برگر یہ جیسے ہم برگر کو اندر تک ڈبل کر کے بناتے ہیں اس کو ہم صرف اوپن کر کے بنا رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس طرح سے آپ نے بنایا ہلکا سا اس کو سوفٹ کیا انگلی سے تھوڑا تو دبا دیں ایسے ایسے تک کہ اس میں جگہ بن جائے ٹھیک ہے ہمارے پاس کولر شہناز فرم کراچی سلام علیکم سوالیکم اسلام گزر بھئی آپ کچھیں اللہ آپ سنائیں کیسی ہے میں بھی ٹھیک ہوں اللہ تعالی آپ کی ٹیم کو بھی خوش رکھے ساید سب کو فروردیار ترقی کریں بہت بہت دو کوشتن ہیں میرے آپ سے ایک تو یہ ہے کہ مجھے کلیجی سخت ہو جاتی پکا کے ہوں اور مجھے بہت اچھی سی مزیدار کلیجی بنانے کی بتائیں سلکیب اور دو سے یہ ہے کہ مجھے مرض بیجا اس کا بھی بنانے کا بتائیں مجھے مرض کا اور میں نے بھی مقلب کارڈ وغیرہ تو مجھے ملا نہیں میں نے بھی کال کی تھی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے انشاءاللہ آپ کو جلدی ٹھیک ہے نا آپ کا ساری ڈیٹا وغیرہ انشاءاللہ لے لیں گے ابھی تو نہیں لیا انہوں نے نا کال آئیے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ کو خوش رہتی بہت شکریہ اور میں بات سنیں مجھے وہ بھی ہے شگر بھی ہے مجھے بتائیں شگر کے لیے ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں بتا دیتا ہوں ٹھیک ہے جی بہت شکریہ شگر کے لیے بہترین چیز ہے کڑوی جو اور اس کے ساتھ بادام اور بادام وہ دیسی ہونا چاہیے کڑوی جو ہونی چاہیے اور اس کے ساتھ بھنے ویچھنے ان تینوں چیزوں کو پوٹر بنا لیں اس کا ایک چاہ کا چمچہ ہر کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے تین ٹائم کھانے کھانا کھانتے ہیں تین ٹائم کھانا کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے لیں تاکہ یہ ہے کہ آپ کے جسم پہ اثر کرے اچھا جو کیچپ میں بنا رہا تھا اسی میں سے میں نے تھوڑے سے اس میں جو ہے کیچپ لے لیا ہے اور اس کے بعد اسے ہم نے جو ہے اوون ٹرے میں رکھ دینا ہے اس لئے کہ اوپن برگر بنا رہے ہیں تو اوپن برگر بنانے کے لئے اس پہ آپ نے ٹرے پہ رکھا اس کے بعد اس پہ کباب رکھا ٹھیک ہے اور اس کے اوپر آپ نے چیز چیز رکھ دیا اس کے اوپر آپ نے اس طرح سے اب یہ کیا ہوگا جب میں اس کو اوون میں رکھوں گا یہ چیز ملٹ ہو کر اس کے اوپر پھیل جائے گی اور اس کے اوپر ہم کیا کریں گے کہ جب یہ چیز پھیل جائے گی اس کے اوپر پھر ٹیمانٹر کھیرہ اور پیاز یہ دونوں چیزیں ہم ابھی نہیں رکھ رہے ہیں اس کو تھوڑے دیر اوون میں ہم ڈال لیں اس کے بعد جب یہ چیز ملٹ ہو جائے گی اس کے اوپر کھیرہ ٹیمانٹر اور پیاز جو ہے اس کو ہم نے اس کے اوپر سے رکھ دینا ہے چلتے ہیں اسے ہم رکھ دیتے ہیں اوون میں اور بہت زیادہ ٹائم نہیں لگی اس کو رکھنے میں پانچ تین سے چار منٹ پانچ منٹ کے اندر یہ ملٹ ہو جائے گی اس کے بعد کیا کرنا ہے آپ نے یہاں میرے پاس ٹیمانٹر اور کھیرہ یہ آپ اس کے اوپر سے سجا دیں گے اور بہترین سے آپ کے یہ اوپن چیز برگر جو ہے وہ تیار ہو جائے گا کیچپ بھی انشاءاللہ بھی پک رہے اس کو پکنے دیں اچھی طرح سے جب یہ پک جائے بالکل تیار ہو جائے گاڑا ہو جائے تو اس کو ایک دفعہ چھان لیں تاکہ اگر تھوڑا بہت کوئی چیز رہ جاتی ہے دانے دار تو وہ نکل جائے بالکل گاڑا آپ کو جو کیچپ ہے اور بالکل پلین اور سموت کیچپ آپ کو مل جائے چھاننے کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ اس میں سے ابھی ہم نے دالچینی وغیرہ ڈالی ہو سکتا چھوٹی موٹی ڈنڈیاں اس کے اندر رہ جائے تو اس کو آپ ہٹا لیں اور اس کو گاڑا کر لیں اور پکنے دیں اس کو اچھی طرح سے اس کے اندر سے آپ کو خود بخود جو کیچپ کی جو فلیور ہوتا ہے نا جو خوشبو ہوتی ہے کیچپ کی وہ آنے لگے گی ٹھنڈا کریں ٹھنڈا کر کے اس کو آپ جو ہے بوٹلز میں ڈال کر رکھ دیں ٹاٹری میں نے آپ سے کہا تھا یاد رکھئے گا اگر اس کو لمبا ٹائم رکھنا ہے اپنے گھر پر ٹاٹری بہت سستی مل جاتی ہے آدھا چائے کا جمچہ ٹاٹری ڈال دیں اس میں اور اس کو پکا لیں ساتھ میں ٹھیک ہے جی اور ہمارے پاس کالر ہیں خالدہ خالدہ باولپور سے سلام علیکم خالدہ علیکم السلام کیا حالِ گزار بھائی بلکہ ٹھیک ٹھاک الحمدللہ خالدہ آپ کیسے ہیں بہت اللہ کا شکر ہے کافی اجتے سے میں نمبر ملارہی ہوں آواز کم کرو شام سے ایک پرابلم ہے صرف وہ میری سالف کر دیں جی 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 میں کہا مہنڈے میں بہت درد ہے یہ نا کندے سے کاندے پہ ہاں کاندے پہ ہاں بہت درد آدمینہ ہو گیا دوائیں بھی کھا رہی ہوں جی 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 یعنی کہ ماتھروم تک سے مگہ تک نہیں ہوتا بہت تکلیف ہے ٹھیک ہے تو پلیز میری یہ سالف کر دیں میں بڑا آپ کا احسان ہوگا میں دعاوں میں یاد رکھے گا بس انشاءاللہ میں بتا دیتا ہوں آپ کو ٹھیک ہے ٹھیک ہے چار چیزیں آپ نے استعمال کرنی ہے بنانی ہے اس کا پاودر ٹھیک ہے پنساری کی دکان پہ چلے جائیں باورپر میں پنساری کی دکانیں بہت ساری ہیں بڑی بڑی ان کے پاس چلے جائیں اشوک گندہ ایک جڑی بوٹی ہوتی ہے وہ لے لیں سرنجان شیری یہ بھی ایک جڑی بوٹی ہوتی ہے وہ لے لیں پچاس پچاس گرام لے لیں یا پچیس پچیس گرام لے لیں جتنی آپ کی پوزیشن ہے اس کے حساب سے لے لیں اگر پچاس پچاس گرام لے لیں اشوک گندہ پچاس گرام اپنا سرنجان شیری پچاس گرام سنگاڑا پچاس گرام اور گوند کیکر پچاس گرام یہ چار چیزیں لے کر اس کا پاورڈر بنا لیں اور بنانے کے بعد ایک گلاس نیم گرم دودھ کے ساتھ ہو سکے تو صبح نہار مو پی کر اس کے بعد آدھا پون گھنٹے کے بعد ناشتہ کریں اور انشاءاللہ یہ آپ کا بہت ہی جلدی یعنی کہ تین چار دن میں آپ کو ریلیف ہو جائے گا اس کے بعد تقریباً پندرہ بیس دن تک اس کو آپ اگر اکیس دن تک لے لیں پورا اس کا کورس ہوتا ہے وہ اگر آپ کر لیں تو انشاءاللہ آپ کو بہت ساری پرابلم میں سے آزادی مل جائے گی جس میں جسم کا درد ہے کمر کا درد ہے گھٹنوں کا درد ہے یا کندے کا درد ہے یہ تمام چیزوں میں اور انشاءاللہ آپ ایکٹیو بھی ہو جائے گی کافی آپ اپنا خیال ضرور رکھئے گا اور یہ فارمولہ ضرور نوٹ کر کے رکھئے گا بہت سارے لوگوں کے کام آنے والی چیز ہے ٹھیک ہے جی یہاں پر ہمارے پاس یہ دیکھیں کلر کیچپ کا آپ دیکھ سکتے ہیں کلر چینج ہوتا جا رہا ہے اور اس کو آپ نے ہلاتے جانا ہے ٹھیک ہے یہ کرسٹل سا ہو جائے گا کرسٹل یہ دیکھیں بلکل جیسے کیچپ ہوتا ہے نا اس طرح کا کلر آنا لگا ہے بس اس کا آپ نے ہلاتے رہنا ہے تھوڑی تھوڑی دیر میں چھوڑنا نہیں ہے اس لیے کہ یہ نیچے کی طرف بیٹھنا شروع ہوگا جب گاڑا ہوگا تو یہ اس کے بابلز اڑیں گے اچھ لیں گے تو یہ بھی خطرناک ہوتا ہے تو اس لیے اس کو ڈھکنا لگا کر پکایا جاتا ہے ٹھیک ہے تاکہ یہ اس میں گاڑا ہوتا جائے ٹھیک ہے گاڑا ہونے کے بعد اس کو اگر آپ ایک دفعہ چھان لیں جیسے میں نے آپ کو کہا کہ اس میں کوئی بھی دانے یا ذرہ یہ جو ہے وہ کلین ہو جائے تو کیچپ بلکل پیور کیچپ جو ہوتا ہے وہ آپ کا تیار ہو جائے گا جیسے تھنڈا ہوتا جائے گا یہ گاڑا ہوتا جائے گا ٹھیک ہے کوشش کیجئے گا بہت زیادہ گاڑا نہ کریں ٹھیک ہے جب یہ تھوڑا سا گاڑا ہو جائے سمجھ لیں کہ آپ اس کو ٹھنڈا کرنے کے بعد یہ آٹومیٹرلی اور گاڑا ہوگا تو اس کا بیلنس رکھ کر اس کو گاڑا کرنا ہے ٹھیک ہے تاکہ یہ کہ آپ کے پاس بلکل لائی جیسے وہ نہ بن جائے کیچپ ٹھیک ہے کیچپ ہو لیکن بہت زیادہ گاڑا نہ ہو ٹھیک ہے ہاں ایک اور چیز ہے جو میں نے سوچا ہوا تھا آپ کو بتاؤں گا اور میں ذہن سے نکل رہا تھا اچھا ہوا یاد آگیا مجھے اس میں آپ تقریباً تازے لسن کے جوے دس عدد لسن کے جتنی چیزیں نہیں ہیں اس میں دس عدد لسن کے جوے اگر آپ کوٹ کر بلکل پیس کر ڈالنے تازے ہونے چاہیے پیس کر اسی وقتی ڈالنے آپ اور اس کے ساتھ تلہار مرچیں تقریباً چار عدد تلہار مرچیں دھو کر وہ بھی گرائنڈ کر کے ٹیمارٹر کے ساتھ اگر آپ ڈالنے تو یہ چلی گالک سوس بن جائے گا تلہار مرچ بوائل یعنی کہ ٹیمارٹر کے ساتھ بوائل کریں اور بوائل کرنے کے بعد اس کو بھی ٹیمارٹر کے ساتھ پیس لیں اور وہ ہو گیا چار تلہار مرچیں اور دس عدد لسن کے جو جوے ہیں وہ آپ اس میں ڈال کر اکھٹے ہی بوائل کر لیں اس کو پیس لیں پیس کر پھر اس کے بعد استعمال کریں گے تو آپ کی چلی گالک سوس بھی اسی طرح سے بن جائے گا اس لیے کہ چلی گالک سوس میں صرف گالک اور چلی دو چیزیں کم ہوتی ہیں باقی فارمولا کیچپ والا ہی ہوتا ہے آپ نے کھایا بھی ہوگا آپ کو تقریباً کیچپ جیسے ہی ٹیسٹ آتا ہے اس کے اندر تو تھوڑا سا لیسن کا ٹیسٹ ہوتا ہے تھوڑا مرچوں کا ٹیسٹ ہوتا ہے اور اگر آپ اس کو اور زیادہ سپائسی کرنا چاہتے ہیں تو گول والی مرچیں جو ہوتی ہیں وہ بھی آپ اس میں دس ادد اور ایڈ کریں گے تو وہ جو چلی گالک سوس ہے وہ ہوت چلی گالک سوس بن جائے گا یعنی کہ تیز والا اس لیے کہ تلہار مرچ جال دالتے ہیں تو تلہار مرچ سے تیزی نہیں آتی کلر اچھا آجاتا ہے لیکن خوشبو بھی اچھی آجاتی چلی کی لیکن اگر اس کو آپ تیز کرنا چاہتے ہیں بہت زیادہ ہوت بنانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے پھر آپ کو چھوٹی والی گول والی مرچیں دس ادد اور ایڈ کر دیں گے تو پھر جا کر یہ ہوت چلی گالک سوس جو ہے وہ تیار ہو جائے گا آپ کا تو اس طرح سے آپ اپنے کھانوں کو ایک ہی چیز کو آپ کئی طریقے سے جو ہے بنا سکتے ہیں اور سف کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی ٹائم ہو گیا بریک کا اور یہاں میرے پاس برگر شرگر جو ہے تیار ہو چکے اور اس کے اوپر تھوڑا ہم لگاتے ہیں شماتر شماتر یہ دیکھیں زبردست تیار جب تک اس کو آپ دیکھیں انجوائے کریں اور ٹائم ہو گیا بریک کا بریک لیتے ہیں پھر واپس آتے ہیں اوپن چیز برگر اجزہ بان چار ادد بیف ڈبل گرائنڈ باریک کیما آتھا کلو دہی پانی نکلا ہوا ایک سے دو کھانے کے چمچے گرم مسالہ پاوڈر ایک چرائے کا چمچ زیرا پاوڈر ایک کھانے کا چمچ لال میرچ کٹی ہوئی ایک کھانے کا چمچ پیاس باریک چاپٹ ایک ادد ہری میرچے چاپٹ تین سے چار ادد ہرا دھنیا چاپٹ آتی کرٹی ادھرک لیسن کا پیسٹ ایک کھانے کا چمچ انڈے دو ادد بریٹ گرمز دو سے تین کھانے کے چمچے موٹسریلا چیز کا دکش دو سو گرام ٹماٹر سلائس ایک ادد تیل دو سے تین کھانے کے چمچے نمک خس بھی زائی کا فیلنگ بنانے کے لیے چوپر میں کیما اور تمام مسالے شامل کر کے مکس کر لیں اب اس کی ٹکیا بنا لیں پان میں تیل گرم کر کے ٹکیوں کو فرائے کر لیں اب بن کو دو حصوں میں کاٹ لیں اب بن پر ٹکی رکھ کر ٹماٹر رکھیں اوپر سے موٹسریلا چیز چھڑک دیں اسی طرح تمام بن کے ساتھ کر کے انہیں پہلے سے گرم اون میں دو سو سینٹی کریٹ پر چیز سٹ ہونے تک بیک کر لیں اور نکال کر گرم گرم سرف کریں ویلکم 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 بیک ناظرین اور یہاں جو ہے بہتی مزیدار ریسپیز جو ہے وہ تیار ہو چکی ہے اور آپ کے لئے ہم نے جو ہے بہتی زبدیس پاسٹا تیار کیا ہے چیز پاسٹا اور اس کے ساتھ بہت ساری چیز لوازمات جو ہے وہ ہم نے ایٹ کی ہیں اور اس کے ساتھ اوپن چیز برگر بنایا ہے اور یہ بھی آپ کے سامنے موجود ہے اور سب سے اہم چیز جو بہت زیادہ فرمائش کی تھی آپ لوگوں نے کیچپ کی کیچپ کا کلر دیکھ لیں ٹھیک ہے اس کا گاڑاپن دیکھ لیں تو یہ تمام چیزیں اسی وقت ہوں گی جب آپ ریسپی کو بلکل پرفیکٹ فالو کر رہے ہوں گے ٹھیک ہے جی آج رات ایک بجے اور کل صبح دس بجے ہمارا پروگرام ریپیٹ ہوتا ہے تو ضرور دیکھئے گا اور انشاءاللہ ویکنڈ میں سیٹڈی یا سنڈے کو جو ہے نا ہم کوش کریں گے کہ آپ کے لئے جو ہے ریپیٹ لگا دیں جو ہمارا ہماری سیرمنی ہوئی تھی پانس سو اپیسوٹ کی آج کے دن پھر دوبارہ سے میں تمام جو لوگ ہیں جنہوں نے لائف کال کی ان تمام لوگوں کا اور جنہوں نے دعائیں کی ہمارے شو کے لئے اور جنہوں نے میرے ساتھ دیا ان سب کا بہت شکریہ دا کروں گا کہ ہمارے ساتھ انہوں نے پانس سو اپیسوٹ تک پہنچایا آپ لوگ کی دعائیں آپ لوگ کا ساتھ چاہیے اور انشاءاللہ آگے بھی اس طرح سے ہم جب تک میری زندگی رہی انشاءاللہ کوش کروں گا کہ میں مہنس سے اور امانداری سے اپنے پروگرام کو کر سکوں اور آپ لوگوں کے لئے جو بھی خدمت ہو سکتی ہے وہ میں انشاءاللہ کر سکوں اور اپنے ساتھ ریمیڈی اور جو انفورمیشن ہوتی ہے بکرائی سے ریلیٹڈ اگلے ہفتے بھی ہم کوشش کریں گے کہ آپ لوگوں کو بہت سارے جو چھوٹے چھوٹے پوائنٹس ہوتے ہیں جہاں پر ہم مشکلات کا شکار ہوتے ہیں ان چیزوں کو ہم ضرور ہائلائٹ کریں اور کوئی پرابلم ہو جائے اس سے بچنے کا طریقہ اور یہ تمام چیزیں جو ہیں میں انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا تو ریسیپی کو فالو کیجئے انشاءاللہ آپ بکرائید میں جو ہے نا یہ گوش کو آپ کیسے کیسے طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں وہ بھی انشاءاللہ فورمولا جو ہے وہ میں اگلے ہفتے کے شو میں جو ہے نا وہ ریسیپیز بنا رہوں گا تو اس میں آپ کو میں بتاؤں گا کہ اس کو آپ کیسے استعمال ایک ہی طرح کے کھانے نہیں بلکہ آپ اس کو مختلف طریقوں سے کیسے استعمال کر سکتے ہیں اور کوشش ہوگی کہ اگلے ہفتے میں بار بیگیو کے بارے میں تھوڑی سی انفرمیشن لازمی میں دوں گا اس لئے کہ بکرائید میں بار بیگیو پارٹی وغیر آپ لوگ کرتے ہیں تو اس کو کیسے کیا جائے اس میں کیا کیا چیزوں کا خیال رکھا جائے گا انشاءاللہ تمام چیزیں زندگی رہے تو پھر ملاقات ہوگی اپنی صحیحت کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا جب تک لئے اجازت اللہ حافظ با بای چاو